اسلام علیکم اور بلکم پر میری چینل ایم فضا شیخہ میں یہاں بلوگن کرتی ہوں اور ابھی سوہ دس بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں تو لیکن صبح سے ہی اٹھی ہوئی ہوں فجر سے ہی اٹھی ہوئی ہوں کیونکہ کل میں کافی سارا سو گئی تھی کس ٹائم سو گئی تھی جب بارش ہوئے نا تو ہماری نا لائٹ چلی گئی تھی تو جب بارش ہوئے ہماری لائٹ گئی ہے اور میں اس وقت سے جو سوئی ہوں سوئی ہوں پھر تھوڑی در کے لئے اٹھی تھی ہم نے کھانا ہوا نہ کھایا تھا ایک دو گھنٹے میں اٹھی ہوں گی اس کے بعد میں پھر سو گئی اور پھر اس کے بعد ساڑھے بارہ بجے رات کو پھر اٹھی پھر اس کے بعد ایک گھنٹے اور جا گئی ہوں گی پھر اس کے بعد سوئی ہوں گی جب فجر ہوئی ہے نا فجر سے تھوڑا پہلے الارم میں نے لگایا ہوتے ہیں تو جب الارم بجے ہیں اس کے بعد میں جب اٹھی ہوں مجھے نین نہیں آئی ہے تو پھر اٹھ کے الحمدللہ میں نے نماز پڑھی ہے تو نین پوری ہو چکی تھی لیکن ابھی تک مجھے نین نہیں آئی لیکن اب میں تھوڑی نین میں جاری ہوں لیکن یہ ٹائم پوری سونے کا نہیں ہے سوہ دس ہو چکے ہیں تس بچ کے پندرہ مرٹ ہو چکے ہیں لیکن میں تو صبح فجر سے اٹھی ہوئی ہوں پونے چھ بجے اٹھی تھی میں آزان تو چھ بجے کہ قریب ایسی کچھ ہوتی ہے پونے چھ بجے ساڑھے پانچ بجے آزانے شروع ہو جائے رات کو بارش ہوئی ہے ہمارے بلکل پر پانی نہیں آیا ہے اور یہ دکھیں گے ہمارے گھر کے بلکل پاس میں نالی ہے جو ہمارے فلور کی ہوتی ہے ہمارے فلور کی جو نالی ہوتی ہے وہ یہاں پر تو یہ نالی ہے یہاں پر پانی نہیں جایا تھا ڈہلان سے ہی نہیں تھا تو یہاں پر اس طرف کو ڈہلان نہیں بنایا وہ تھا تو اس لیے جو ہے نا یہ پانی ہمارے گھر بچوں تو ہوئی ہے ہمارے ٹیریس میں جا کے دیکھنے لگی ہوں کہ ویدر کیا ہو رہا ہے یہاں کا لائٹ آف ہی کر دیتے ہیں آیا نا آپ کے وارش روم میں پانی بہر رہا ہے بیٹا بند کرو ہمارے گھر میں کیا سچویشن ہے یہاں پر ہمارے پانی ہو رہا ہے تو یہ بارش کا پانی ہے آئی ڈونڈ نو کیوں ہیں کیا ہے مکس ہو گیا کیونکہ خورم رات کو ساڑھے بارہ بجے گھر پہنچے ہیں تو خورم ساڑھے بارہ بجے گھر پہنچے ہیں تو ان کی ساری چیزیں گیلی ہو گئی تھی ان کا ہیلمیٹ اور ان کے کپڑے وغیرہ سب سب کچھ ان کا گیلہ تھا گلاوز تھے سب کچھ ان کا گیلہ ہو گیا تھا کہہ رہے تھے کہ مرغہ کسی نے آبہ برگہ رکھا ہے تو کہہ رہے تھے کہ سب کچھ گیلہ ہو گیا ہے تو یہ نا انہوں نے آکی سب کچھ یہاں پر دھوکے یہاں ڈرائر ہونے کے لیے رکھا ہے اور یہاں پہ واقعی بارش کا اور ان کا کیچڑ کیچڑ والا پانی ہو رہا ہے ہمارے پانی اس کا مطلب ہے آیا تھا میرے سر پہ ہیلمیٹ لگ گیا اور باہر کا جو ہے نا وہ یہ ماسم ہو رہا ہے یہاں سے کیسے دکھاؤں کیونکہ یہاں پہ بہت انجسٹریڈ ہو رہا ہے کچھ بھی دکھائی نہیں دے کپڑے ڈالے میں تو باہر جو ہے نا وہ بارش کا ماسم ہو رہا ہے تو میں یہ بتا رہی تھی کہ نا یہاں پہ اور میں باہر دیکھنے کے لیے آئی تھی لیکن یہاں پہ باہر جب ہے وہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اور اتنا کوئی خاص نظر نہیں آرہ کپڑوں کی وجہ سے اور بہت زیادہ پرولم ہوئی تھی کھول رہاں رات کو نا بجے سے جو بارش میں بھسیں نا بجے سے لے کے وہ ساڑھے بارہ گھر پہنچیں بہت تھکے ہارے اور ان کی بائک بند ہو گئی تھی اور وہ بائک جو ہے وہ پیدا جو چلا کے لے کے آئے ہیں کسی نہ کس طرح بیچ میں رک رک کے ریسٹرانس وغیرہ پہ رک رک کے آئے ہیں وہ لہت مشکل سے گھر پہنچے اور اتنے موٹے موٹے مچھر ہو گئے ہیں بارش کی وجہ سے سب اندر جائیں گے اندر کمرے میں تو بہت زیادہ کل ایک دم سے اچانک سے ہوایں تو دبہر سے ہی چل رہی تھیں لیکن آہستہ آہستہ کر کے نا بہت زیادہ ہوایں چلنے لگے ہی تھیں شام کو مغرب کی ٹائم جب میں نے وضو کیا تھا تو بہت زیادہ ہوایں چل رہی تھیں اور سردی بھی بڑھ گئی تھی شام میں مغرب کی ٹائم ایسا لگ رہا تھا تھا تھنڈی ہوتی کیونکہ سردیاں ہیں نا بھی سردیاں ٹھیک سے ختم نہیں ہوئی ہیں تو جاتے جاتے چلیں وہ ہوایں جب چلیں ہیں نا تو سردیوں کی ہواوں سے سردی لگنے لگ جاتی ہے تو سردیاں حالکہ ختم ہونے کی طرف جانی تھی لیکن یہ جو موسم آیا ہے نا ایک دم سے بارش کا اس کی وجہ سے ایک دم سے سردی لگنے لگ گئی تھی پھر اس کے بعد تقریباً ساڑھے ساٹھ یا آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے بارش شروع ہوئی ہے اس طرح بارش شروع ہوئی ہے اندر ہم لوگ بٹھے ہوئے تھے اندر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اندر کام کر رہے تھے سب بند تھا ہواے تیز چل رہی تھی اس کے بیرے سے میں نے سب بند کر دیا تھا کہ مٹی اڑے گی کہ گھر میں نے کلی صفائی کیے تو ایک دو دن مجھے دو چاہتا ہے کہ ایک دو دن گھر میں مٹی دھول مٹی نہ آئے کیونکہ دن بہت جلدی سے گزر جاتے ہیں نمازیں چھوٹ جاتے ہیں صفائیوں میں ہر وقت لگے رہے ہیں تو اس وجہ سے جو میں ایک دو دن گیب دی دیتی ہوں کہ صفائی جو ہے اس کو چھوڑ دوں اچھے سے کھڑ کے پھر اس کے بعد ایک دو دن کے بعد چھوڑ دیں میں نے جب سب بند کیا ہوا تو ہمیں پتہ ہی لگا بارش جو ہے وہ جس ٹائم ہوئی نا اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمیں پتہ لگا کہ بھائی بارش ہو رہی ہے اور وہ کیسے پتہ لگا وہ ہمیں اس طرح پتہ لگا کہ ہماری نا لائٹ چلی گئی ایک دم سے ہماری لائٹ گئی اور جب لائٹ گئی ہے نا اور خاموشی گئی ہے تو پھر ایک دم سے ہمیں پتہ لگا بہت تیز بارش ہو رہی ہے اتنی تیز بارش اتنی تیز بارش ہو رہی ہے جب میں سو ہی ہوں تو سونے کے ایک گھنٹے بعد ہمارے بیلڈنگ میں بہت زیادہ توفان ہوا ہے بہت زیادہ پرابلمز ہی ہیں ہمارے بیلڈنگ میں ہم پانی آ گیا پورا پانی پانی سب کے گھروں میں پانی پانی آ گیا اور جب ایسے وہ آئی ہیں نا ہماری نیبر وہ کچھ نے آئی ہیں کہ آپ کے گھر میں پانی آئے تو میں بہت ڈر گئی کیونکہ یہ ہمارے گھر میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ والا جو ہمارا روم ہے نا اس میں ہمارا سامان ہی سامان بڑھا گیا اور یہاں اگر واشروم سے پانی آ جاتا ہے نا تو یہ ہمارا سارا سامان سمجھے برباد ہوئی ہے سارا یہاں سے لیکی پورا ایڈیا جو ہے ہمارا سارا سامان سے بڑھا گیا اور صرف اس میں سجانی کی جگہ ہے ہماری تو ہمارا جو ہے وہ سارا سامان ایک طرح سے برباد ہو گیا تو جب ایسے ان برابر میں نیبر سے جو آئے ہیں نا وہ انہوں نے جب پوچھا ہے نا تو میں تو ڈر گئی میں نے کہا کہ کیا پانی گھر میں آ گیا تو گھر میں جب پانی آیا ہے ان کے اور وہ انہوں نے بچایا نا جب تو میں اٹھ کے میں نے دیکھا میں نے کہا پانی آیا دیکھا تو کہیں بھی ہمارے الحمدللہ پانی نہیں تھا تو ہوا یہ تھا کہ ان کا کچھ پائپ لائن وغرہ خراب تھا پہلے سے وہ ابھی نا ایک آدم دن میں ان کی شفٹنگ ہوئی ہے وہ ابھی ابھی آئے ہیں نیو ہیں وہ یہاں پہ نا تو ان کو انہوں نے آئی روم لو کیا کیا کچھ انہوں نے لیا ادھر کیا ہے کیونکہ میں یہاں دو سال سے رہ رہی ہوں کیونکہ دو سال سے یہاں پہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ پانی آ جائے گھروں میں اور نہ ہی کسی کا اور پتہ لگائے کہ گھر میں کسی کے پانی آ جائے لیکن وہ ابھی ایک آدمی شفٹنگ ہوئی ہے اور وہ آئے ہیں تو میں نے تو کیونکہ گھر میں باہر ہمارا پورا کوریڈور میں نے آپ کو جو نالی دکھائی ہے وہ ہمارا جو پورا کوریڈور ہے ہمارے سامنے والے دروالے سب کا پورا جو کوریڈور ہوتا ہے اور وہاں پہ صرف پانی پانی ہو رہا تھا اور ہر کوئی ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ پانی ہو رہا تھا اور پر سے ساتھ میں جب انہوں نے سامان وغیرہ دھویا ہے اور سامان دھونے کے بعد انہوں نے سارا پانی جو ہے وہ باہر کوریڈور میں نکال دیا اور کوریڈور میں جب آیا ہے تو پھر وہ باقی سب کے گھروں میں بھی گیا ہے اور اس کی وجہ سے سب کے گھروں میں پانی چلا گیا انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے دھویا ہے کیا 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 ہے ظاہر سی بات ہے جب کسی کے گھر میں سامان ان کا ایسے ہی اسی طرح کا ہمارے جیسے یہ گھر ہے ان کا بھی تو ظاہر چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے یہ بہت چھوٹا سا ہے تو ایسے ہی سامان رکھا ہوتا ہے مجھے ابھی پتہ بھی نہیں کیونکی پیملی کتنی بڑی ہے خالی ان کی جو جو وائف ہوتی ہیں ان کی یعنی جو برابر میں میری جو فیمیل نے بھارے وہ وہ ایک دن ہمارے گھر آئیں تھے ان کو کوئی کام نہیں تھا واتس اپ بغیرہ ان کو کروانا تھا کسی کو تو ان سے فون جو ہے وہ ہینڈل نہیں ہو رہا تھا واتس اپ ان سے کیا نہیں جا رہا تھا تو وہ میں نے ان کی ہلپ کی تھی اس کے بارے میں آئی تھی وہ پوچھنے کے لیے تو مجھے پتہ لگا کہ وہ یہاں شپٹ میں تو اس کے علاوہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ کون ہے ان کے گھر میں تو وہ ابھی نئے نئے آئے ہیں تو آئی ڈونٹ نو ظاہرہ جب ان کو سامان سے سارا پڑا ہوئے اور ان کے پانی آ جائے مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کیونکہ رات ہو رہی تھی اور لائٹ بھی گئی تھی ایک تو لائٹ گئی بھی تھی اوپر سے پانی آ گیا تو ظاہرہ ان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے اور پھر وہ نئے تھے یہاں پہ جو فلیٹس ہوتے ہیں اس میں کمرید ہونے کا گھرد ہونے کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے کہ گھرد ہونے یہاں پہ جلس ٹاپ جھاڑ ہو اور پوچھا کر کے سفائی کر کے اس طریقے سے وسیع کر سکتے ہیں تو ای ڈونٹ نو میں ایک حال سے نیو آئے ہیں ان کے ای ڈونٹ نو کہاں سے پانی آیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے پھر سارا اپنا جب پانی اگر فروبات آ بھی گیا ہو سکتا ہے کچھ ان کا کچھ لیک ہوتا ہوں کیا تھا نیو وہ ابھی نیبر آئے انہوں نے گھرد ہو دیا تو انہوں نے ایک تو پانی آیا ہے گندہ اور اوپر سے انہوں نے گھرد ہو دیا تو تو یا تو اوپر والوں کا ہوا ہے نیچے والوں کا ہوا چیز ہمیں مجھے پتا ہی نہیں ہے کیونکہ اوپر والے نیچے آ کے شور کر رہے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں پانی آ رہا ہے یا تو نیچے والے آ رہے تھے یا اوپر والے آ رہے تھے تو پورے فلور پہ پانی پانی ہو گیا ایک تو باہر پانی شوری تھی پھر اندر سے اندر پورے فلیٹس میں سب کے گھروں میں پانی آ گیا تو میں نے ابھی جو نادی دکھائی ہے نا تو اصل میں اس بیلڈنگ میں جو ہمارا کوریڈور ہے اس کی ڈھلان سے ہی نہیں ہے تو اس کی جب ڈھلان سے ہی نہیں ہے نا تو سارا جو پانی تھا وہ یا تو سیڑھیوں سے جا رہا تھا یا لوگوں کے گھروں میں جا رہا تھا تو اب جب انہوں نے دیکھا ہماری جو سامنے والی ہے نا تو وہ جو نا ہمارے سامنے والی جو ہیں وہ آم کچھ عجیب سے ہی ہیں سامنے بھی ہوں تو سلام دعا وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں انیویس تو ہم میں بھی پھر اتنا زیادہ کوئی بہار آتی جاتی ہیں تو ہمارے سامنے بلکل فرنٹ والے جو ہیں ہمارے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کے گھر میں جب پانی آیا اور انہوں نے دیکھا کہ پتہ نہیں نالی میں پانی کیوں نہیں جا رہا ہمارے گھر میں آگے تو انہوں نے آہ وائپر لے کے نا اپنے پانی آجائے گا تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلا بجب بس لڑنے کیلئے تیار ہوتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی میں نے دیکھ لیا فٹا فٹ سے کہ یہ میرے گھر میں ایسے کر کے پانی آ جائے گا تو وہ لڑنے کو پہلے ہی تیار ہوگئی لبنے کیوں کہ ہے ہمارے گھر میں سے پانی آیا ان چاہتے ہیں کہ کہ پانی کہ ہمارے گھر میں نے ہمارے گھر میں پانی نہیں دڑا ہا بی لیکن ورم پانی اب تو میرے گھر میں پانی کرmann ob recep کیونکہ بھی ایسے کرتا ہLo Active سیرا رہا ہمارے گھر میں پانی کیا장이 شروع پانی وبzt وہ سپس کو پانی کیا היא ٹھین کا بعد اور یہ ڈرین سسٹم بنایا ہے جو تو اس کے پیچھے وہ لڑنے کے لئے تیار ہو گئی تو کہہی ہیں کہ ہم تو نالی میں ڈال رہے ہیں نالی بلوک ہے میں نے ان کو سمجھایا ہے میں نے کہا نالی بلوک نہیں ہے ڈھلان کا مسئلہ ہے ڈھلان نہیں ہے تو نالی میں پانی کیسے جائے گا تو پانی جو ہے وہ اس سے جاتا ہے انہوں نے نکال کے دیکھا پانی جا رہا تھا تو اب پانی جب جا رہا ہے میں نے کہا ڈھلان کا اشیو ہے تو پھر اس کے بعد وہ انہوں نے رٹ لگا لی کہ ڈھلان کا مسئلہ ہے اس وجہ سے پانی سب کے گھروں میں آئے تو ہمارے گھر میں پانی نہیں آئے تھا ڈھلان کی وجہ سے ہماری بچت ہو گئی ہے باقی اللہ کی مرضی ہے ظاہر ہے اللہ کی مرضی سے ادھر ڈھلان نہیں تھا ہمارے پانی نہیں آئے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ نا اتنا نفسہ نفسی کا دور ہے ایک تو بارش جو ہے بلکل اچانک سے ہو گئی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بارش ایسا ہو جائے گی تو بارش ہوئی ہے اور اچانک سے بارش ہوئی ہے پھر لائٹ بھی چلی گئی پھر ہمارے یہاں پورے فلوڑ پہ اوپر نیچے سب پانی پانی سب ایسا لگ رہا تھا سب اپنے گھروں کو دھو رہے ہیں سب اپنے گھروں کو دھو رہے ہیں مجھے اتنا ڈڑ لگ رہا تھا میں گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی تھی اندھیرے میں ہمارے تو لائٹس ہو گا رہا کبھی ایسا نہیں تھا صرف موبائل تھے ہمارے پاس تو مجھے اتنا ڈڑ لگ رہا میں نے کہا اگر ہمارے پانی آ گیا میں کیا کروں گی کیا نہیں کروں گی تو بس دعا مانگی جاری تھی دعائیں مانگتی تھی دعائیں مانگتی تھی پھر اس کے بعد خورم تو رات کو ساڑھے بارہ بجے آئے جا کے نا وہ بھی ظاہرے بہار بہت تھگ گئے بائیک کو گھسیٹھ گھسیٹھ کے وہاں سے کہاں سے پتہ نہیں لکھ کیا ہے اور پھر اس کے پاس سردی اور گندہ پانی بہت ہی اکل اچانک سے سب کچھ ہوا اس کے علاوہ لوگوں کو بہت نفس نفسی ہو گئی ہے اپنی ہر ایک کو بڑی رہتی ہے تو میں نے ان کو یہ بولا کہ محلداری کا لحاظ کرنا چاہیے آپ کے گھر میں پانی آئے نہ میں نے آپ کے گھر میں پانی ڈالا ہے وہ تو ڈہلان کی وجہ سے آپ کے گھر میں آیا اور میرے گھر میں نہیں آ رہا تو آپ یوں کر کے ایسے پانی کریں کیا پہلے بھی ایک دن آنٹی نے پہلے بھی ایمٹی نے ایک دن کوئی اپنا گھر دھو دیا تھا پورا پتہ نہیں کیوں دھو دیا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یا تو کپڑے پانی گر گیا تھا اگسیڈنٹی یہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے پانی پیر پہ پھلا دیا تھا اس دن بھی وائپر سے سارا میرے گھر میں وہ پانی جو ہے کپڑے دونے والا پانی دے وہ آ گیا تھا تو میں نے ان کو بولا میں نے کہی ہے جہاں پانی آ رہا ہے بلکل اسی کے ساتھ سوچ لگا ہوئے تو وہ پانی جب اندر کر رہی ہیں نا تو وہ مجھے تھا ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ پانی میں تو وہی کھڑی ہوئی تھی تو کرنٹ آ جائے گا پانی میں ہم لوگ تو سوکیوں میں بیٹھے ہوئے تھے پانی وہاں دروازے سے اندر جہاں جا رہا تھا وہاں پہ سوچ تھا دیوار میں تو بہرحال انٹی کو میں نے کیا کہ پانی اندر ہمارے گھر مجھے ایسے پانی جہاں ہمارے گھر آ رہا ہے تو دوری ہیں کہ میں تو نالی میں کر رہی ہوں اب نالی سے زائرہ پانی تو ہم نے نکالنا ہے تو خیر اس وقت بھی ایسے کو سمجھایا تھا لیکن ایسے کو سمجھ میں نہیں آئی تھا کل بابلش کے پانی ایسے پانی پانی آیا تو کال پھی ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ دہلان کا ایشو ہے کیا ہے تو کل پھر وائپر سے لگی نہیں تھی کرنے میں لگی نہیں تھی تبا جو بیٹا ہے نا اس نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا پورے فلور پہ ایسے وائپر لگا رہی ہیں تو باقی سب بھی لگا رہے تھے تو انہوں نے پھر دیکھا کہ ایسے ہمارے گھر میں پانی آئے تو پھر ان کے بیٹے نے نا آواز دی کے رہنے تو چھوڑ دو پورے فلور پہ وائپر لگا ہوگی جا تو بہرحال تو لوگوں کو نا بہت زیادہ نفسی بھی ہو گئی ہے نا اپنی پڑی رہتی ہے کہ ہمارا کیوں نقصان ہوا ہے دوسروں کا نقصان کیوں نہیں ہوا کوئی بلکل لحاظ ہی نہیں کرتے نا لوگ اور کچھ لوگ تو مجھے اتنے خطرناک لگتے نا بہت لڑنے کے لیے ار وقت تیار رہتے ہیں کہ بس لڑنا ہے نا خطر نہیں کیوں ان کو اتنا لڑنے کا دل چاپتے ہیں کہ بس ہم نے جو ہے وہ لڑکی سکون سے بیٹھنا ہے یہ کہ سکون سے بیٹھے میں لڑو بس لڑنا ہے بلکل اسی طریقے سے یہاں پہ جیسے یہ نالی بنی ہے یہ نالی ہے ہماری اور نلک جو ہے وہ یہاں لگاوا ہے اب ہم جب کپڑے دھوتے ہیں نا سب کچھ کرتے ہیں تو اس کی ڈھلان جو ہے نا وہ یہاں نالی پہ نہیں ہے اس کے اندر ہم یہاں سے پانی ڈالتے ہیں تو جب میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں یہاں مجھے جلدی ہوتی ہے نماز نکل رہی ہوتی ہے کوئی اور کام میرا ہو رہا تو پھر مجھے اس طرح سے چھوڑنا پڑتے ہیں جیسے رات کو خورم نے آ کے اپنے جب یہ کپڑے باہرہ ایسے دھوئیں نا تو اب رات کا یہ پانی اس طریق سے پڑا گا ہے صبح پھر میں نے فجر میں بجو کیا تو نماز پڑنی تھی وہ اس وقت سے یہیں پڑا گا ہے اب میں اس کو جب سفائی وفائی کر کے ناشتہ واشتہ تو اب میں کر دیا ہے اب میں جب ادھر کی سفائی کروں گی تو یہاں سے پھر جہے یہ پورا اندر نالی میں یوں کر کے کرنا پڑتا ہے نہیں تو یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پانی والا یہاں پہ پانی رکھا رہتا ہے پڑا رہتا ہے اسی طرح اگر میں وائپر سے اس کو لگا کے ڈرائی نہ کر دی ہیں تو یہ چیز ادھ اس طرح کا سلین ہے تو یہاں پوری بلڈنگ میں ای ٹھنگ ڈھلان کے ایشو ہیں ڈھلان سلینی بنائے ہوئے انہوں نے جس کی وجہ سے پانی جو نہیں جاتا اچھا یہ جو چیز ہے نا یہ ہم نے یہاں پہ بنوائی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں بنوائی یہ نہیں بناوا تھا تو بالکل اسی طرح کا سین ہے جسے باہر دروازے کے باہر نالی تو بنی ہوئی لیکن ڈھلان اس لئے نہیں ہے کیونکہ اگر فرض کریں یہاں پہ ڈھلان ہو جاتا ہے تو پانی تو سارا اندر کمروں میں جائے گا نا تو یہ تو ہم نے اس لئے بنایا کیونکہ ہم نے یہاں پہ یہ جب ہم شیفٹ ہوئے تھے تو یہ نلکے وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے پانی کا سسٹم تھا لیکن نلکے نہیں لگے ہوئے تھے نلکے ہم نے لگوایا تھا کہ ہم ادھر واشنگ ایریا بنا لیں پورا اور کپڑے وغیرہ ہمارے جو مرشین ہے اس کے کپڑے وپڑے سارے یہاں پہ دھولیں بلکل بھی دھیان نہیں رکھتے بلکل بھی نہیں کرتے اور باہر جو ہے وہ بہت زیادہ پانی ہو رہا باہر اب یہ میں نے دیکھا باہر فوق بھی ہو رہی تھی صبح بہت اچھا ماسم ہو رہا اور سردی سی ہو رہی ہے اب میں اندر جا رہی ہوں میں نے آپ لوگوں کو یہ ساری بات وقت بتائی ہے میں یہاں باہر دیکھنے آئی تھی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا تھا مجھے لیکن باہر سے کچھ میں دکھانی پاری کیونکہ باہر جو ہے نا وہ بلکل کپڑے وغیرہ ڈلے میں ہمارا اس طرح کی لوکیشن ہے کہ میں دکھانی پاری بہت تیز بارش ہو رہی ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے بہت تیز تن دھیرا ہو رہا تھا ابھی روشن ہو رہی ہے بارش کے بعد بہت تھنڈی ہوایاں ہیں بہت تھنڈا برپیلا پانی ہے اور یہاں رات کا پانی ابھی سبکہ بھی نہیں تھا کہ مزید لارش ہو گئی ہے بہت تردی لگ رہی ہے بہت تیز بھی لگ رہے بنانس کا پانی پر见 سا زی dolہ پانی پہ پانی رہ موسیقی 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 موسیقی